مسلم جو لفظ ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک ہے سادہ قانونی مطلب جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے مسلمان ہے قانونی طور پر یعنی اگر آپ کوئی قانون بناتے ہیں مثال کے طور پر کہ جیسے ملیشیا میں ہے کہ آپ جو گیمبلنگ اور شراب مشی کے جو ایریاز ہے اس میں مسلمان نہیں جا سکتا so you'll have to identify yourself کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اس میں آپ کا کردار نہیں دیکھا جائے گا اس میں آپ کی statement دیکھی جائے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں ایک لفظ مسلم جو استعمال ہوا ہے زیادہ قرآن میں وہ ہوا ہے اللہ کے آگے surrender کرنے والا جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے اپنے ظاہری شخصیت کو بھی اور اپنی باطنی شخصیت کو بھی